اس بیماری کے روک تھام کے لیے تدبیر کی اعتبار سے علماء کرام نے جو ہے جو شریح ہے نکتہ نظر سے باتیں کہیں ہیں الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ طبی نظر سے بات چیزیں ایسی ہیں جس کو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس میں سب سے بڑی چیز تو ہے سیلف آئسولیشن ہے کہ ہم سب سے بڑا فیور جو اپنی ذات کے اوپر اور سوسائٹی کے اوپر اس وقت ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کریں اپنے گھروں میں بند رہیں ایسا نہیں کہ مسجدوں سے چھٹی مل گئی اب بازاروں کے اندر جو ہے ہم بھیڑ بنا کے اپنے جو ہے اپنے گھروں کے اندر تقریب کئی نقاط کریں لوگوں کو جوڑے اس کی وجہ سے ناکت اپنا نقصان ہوگا بلکہ ممکن ہے کہ ہمارے دیئر ہمارے جو اقارب ہیں ہمارے لفڈ اور ڈیئر ونس کو ممکن ہے کہ ان کو کھونا پڑے حتیٰ کہ یہاں تک جو ہے نوبت پہنچے گی بالخصوص ساٹھ سال سے زیادہ جو عمر والے ہیں اور جن کو پہلے سے کسی خزن کا مرز لاحق ہو جیسے بلڈ پیشر ہے ڈیابیٹیز ہے یا ہارٹ کا پرابلم ہے آستما ہے سیو پی ڈی سانچ کی تقلیف جن کو پہلے سے ہے ان حضرات کو بہت ہی جو ہے احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا ہے اور ان سے گزارش ہے کہ وہ مسجدوں کو آنے سے بالکل پرحیز کریں ایک آرزی چیز ہے انشاءاللہ ایک دو مہنے کے اندر یہ وبا ختم ہو جائے گی انشاءاللہ پھر زندگی نارمل پر آ جائے گی مسافہ نہ کریں اسی طرح چند پرسنل ہائیجین میجرز ہیں جس طرح کہ ہاتھوں کے صفائے آپس میں مسافہ نہ کریں جس کی وجہ سے مرز پھیلتا ہے ہاتھوں کے صفائے کا خاص خیال رکھیں ہینڈ سانیٹیز کا استعمال ہے اور اسی طرح ہاتھ کو کم از کم بیس سیکنڈ کیلئے سابن اور پانی سے دھونی کی عادت ڈالیں اور تیسری چیز جو ہے چھینک نہ ہو یا کھانس نہ ہو تو برائے مہربانی جو ہے ٹیشو پیپر کا استعمال کریں یا کھان کرچک پسکر استعمال کریں ایک کم از کم آستین میں جو ہے چھینکیں کھلی فضا میں نہ چھینکیں یا کھانسیں جس کی وجہ سے مرز پھیلے گا تو ان تدابیر کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ مرز کو روکنے میں دوکٹر صاحب حفاظت ہوگی اور تفصیلی طور پر ان تدابیر کو الحمدللہ ہم نے ایک اس کا جو ہے ایک استحار بھی شائع کیا ہے وہ آپ تک جو ہے مزید فرشنی طرح پہنچ جائے گا انشاءاللہ